اتر پدیس میں راشت پتی چناؤں سے پہلے راجنیتک سیاست گرم ہوتے جا رہے ہیں اب سباسپا پرمک اوم پرکاس راجبر کا ایک بیان کافی چرچہ میں ہے انہوں نے سکروبار کو پریس کانفرنس کے دوران اکھلیش یادو کے چاچہ رام گپال یادو پر بینہ نام لیے کچھ الگ انداز میں نسانہ سا تھا دراصل چرچہ اوپی راجبر کے سطحہ پرمک پر دیئے ایسی والے بیان سے شروع ہوئی اسی دوران سباسپا پرمک نے اکھلیش یادو کے نورتن کی چرچہ چھڑ دی اوم پرکاس راجبر نے اکھلیش یادو کے نورتن کی چرچہ کرتے ہوئے کہا میں نے اکھلیش یادو کو لے کر کوئی گلت بیان نہیں دیا کیول ایسی سے باہر نکل کر لڑنے کی بات کہی لیکن ان کے جو نورتن ہیں ان میں ایک رتن ہیں جنہوں نے میرے بیان پر جواب دیا پروفیسر صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ اپنا دیکھ لو ہم اپنا دیکھ لیں گے بات یہی ختم نہیں ہوئی جب اکھلیش یادو کے نورتن پر سوال کیے گئے تو سباسپا پرمک نے کہا گاؤں میں چرچہ چلتی ہے کہ اکھلیش یادو کے پاس نورتن ہے لیکن ان میں سے جو اپنا بوت نہیں جتوا سکتے وہی لوگ صلاح دیتے ہیں کہ اوم پرکاس راجبر گلت بول رہے ہیں اس نورتن میں سے جو ایک نمبر رتن ہے انہوں نے مجھے فون کیا تھا لیکن جب میڈیا نے ان سے اس ایک نمبر رتن کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا آپ یہی سمجھ لیجئے جو سامنے آ گیا وہی ہے آجمگر چناؤں میں ان کے نورتن میں سے ایک بھی رتن نہیں دکھائی دیئے لیکن اگر کوئی دکھائی دیا تو وہ ہے اوم پرکاس راجبر لیکن ٹیو پر بیان دینا اور دھراتل پر جا کر کام کرنا الگ بات ہے وہ ادھائے کے ویر ہے موسیقی